موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی املی اور علو بخاری کی چٹنی جو کہ رمضان میں آپ کے بہت ہی کام آئے گی اور اس چٹنی میں میں نے کچھ مسالے ایسے یوز کی ہیں جن سے چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی شاندار قسم کھو گا اور اس چٹنی کو پورا مہینہ استعمال کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے سید کیا جائے گا اس میں کیا ڈالا جائے گا کہ ہماری چٹنی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notification کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے املی اور علو بھارے کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے ایک کپ لیا تھا املی کا اور ہاف کپ میں نے لیا تھا علو بھارے کا یہ دونوں چیزوں کی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی چٹنی اب ان دونوں کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اس میں میں ڈالوں گی پانی اور پانی ہم اس میں گرم پانی کا یوز کریں گے جس سے یہ جلدی سوفٹ ہو جائیں گی اب ان کو گرم پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کا ریس دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے کوکنگ سٹارٹ کریں گے اب ایک گھنٹے کے بعد میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں ڈال دوں گی املی اور علو بھارہ دونوں چیزیں ڈال کے اور اس میں پانی ڈال کے تو اس کو ہم جو ہے کوک کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس کے لیے میں نے اس میں پانی ڈال دے تھے دو گلاس بھر کے یہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے کوک کریں گے تاکہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں اب پانی میں دیکھیں بوائل آگے اور عملی اور علو بہارہ ہمارا بہت ہی شاندہ طریقے سے کوک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے علو بہارہ بھی اور زیادہ سوفٹ نظر آ رہا ہے دیکھنے میں تو عملی بھی کافی زیادہ مکس ہو گئی ہے سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور کوک کریں گے تو پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ہم نے سٹین کر لینا ہے اب ایک گیرہ آپ نے بول لینا اور اس میں سٹینر رکھتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے اس میں سٹین کر لینا ہے سارا بیٹر ڈال کے تو اس کو چمچ کے ساتھ اب آپ نے مکس کرنا ہے اور جتنا اس کے اوپر لگاوے علو بہارہ کا گودہ اور عملی کا جتنا بھی پلپ ہے سب پلپ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب اس کو میں نے سٹین کر لی جتنا یہ سٹین ہوئے تو جتنا ہمارا لیکوڈ بن کے تیار ہوئے عملی علو بہارہ کا یہ سب اس میں ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اسی سٹینر میں ہم اور پانی ڈال کے اور اسے سٹین کریں گے اچھے طریقے سے کیونکہ ابھی جو عملی اور علو بہارہ اس میں بہت زیادہ پلپ باقی ہے جس کو ہم نے بھی سٹین کرنا ہے اب اس میں میں نے سارا پلپ ڈال دیا ہے پانی کے ساتھ اور اس طرح آپ نے چمچ سے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور جتنا اس کا پلپ آپ نکال سکتے ہیں اچھے طریقے سے سارا کا سارا نکال لیں کیونکہ کچھ بھی ویسٹ نہیں کرنا اور خوب دھیر سارا ہم نے عملی کی چٹنی جو ہے یہ بنا کے تیار کرنی ہے اس طریقے سے آپ اس کو سب سٹین کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے سارا سٹین کر لیا اور اس میں صرف سیڈز نظر آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں سب ہم نے اس میں سے پلپ چونز نکال لیا اب عملی اور علو بہارے کو میٹھا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے گھوڑ جو میں نے ایک کپ کے قریب گھوڑ ڈال لیا اور ایک کپ اس میں میں نے شگر کا ڈال دی ہے دونوں چیزیں اس میں ڈال کے پھر اس میں سپائسز ڈالیں گے جس میں میں نے ون ٹی سپون نمک کا ڈال لیا ون ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈال لوں گی بلیک پیپر پارڈر یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پکانا شروع کر دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے جو گھوڑ ڈال لیا اور جو شگر ڈال لیا ہم دونوں کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں پکانا ہے دونوں جب تک ڈیزولڈ نہیں ہوتے تب تک ہم اس کو کپ کرتے جائیں گے اور اب اس کو پرزرب کرنے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیٹرک ایسیڈ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور اس میں ایک شاندار سے ٹیس کے لیے میں اس میں ہینگ کا یوز کر رہی ہوں جو میں اس میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اب اس کو ہم نے اتنا کپ کرنے کہ جب تک ہماری املی کی چٹنی تھکنی ہوتی تب تک ہم اس کو کپ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے مکس کرتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چمچ کو ضرور حلاتے جانا ہے اب املی اور آلو بھارے کی چٹنی دیکھیں بن کے تیار ہوگئے اتنے ہی آپ نے اس کی تکنس رکھنی ہے کیونکہ تھنڈی ہو کئی اور گاڑی ہو جائے گی اب اس چٹنی کو آپ کھا سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ ساموسوں کے ساتھ اس کو فروٹ چاٹ میں یوز کریں دائی بھلوں میں یوز کریں اب جیسے ہی تھنڈی ہوتی تھی اس کو ائر ٹائٹ جار میں آپ ڈال لیں اور اس کو بند کر کے فریج میں رکھتے ہیں اور پورا مہینہ یوز کریں امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ